اسلام علیکم دوستو میں ہوں مرزا شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیو کیانل بکرہ منڈی گجرات آج اتوار کا دن اور میں آگیا ہوں جی دہرے پہ نہ کر بلو چپ یہ دیکھیں جی یہ بات بول رہی ہے مجھے اب کھولو باہر نکالو اور کھانا دو ان کو میں نے جو کالو والا بچا ہوا تھا نا جس میں یہ گاست وغیرہ ہے اور یہ یہ بوٹی ہوتی ہے میں نا وہ یہ کھا رہا ہے یہ رجکہ نہیں ہے بس ان نہیں ہے سرسو ہے اور جو بھی میرے پاس تھا نا کال کا بچا ہوا گاس وغیرہ وہ ان کو ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ ماں ان کی یہ تین بیبی ہیں باپ ان کا وہ پیچھے وہ بھی آ گیا تو ابھی ان کو میں نے ڈالا وہ کالو والا جب بچا ہوا سارا گاس وغیرہ تھا جڑی بوٹیاں سے وہ ڈال دیا ہے ابھی میں ان کو روٹی ڈال دیتا ہوں تھوڑی تھوڑی رابٹس کو اور پھر ان کو جو ہے کدھر گیا جناب ایک منٹ پتہ نہیں روٹی ماں نے کدھر آکے دیا ہے میں دیکھ لوں ایک مطبع پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی ہاں ملو ایک منٹ جی ماں روٹی دیکھنے کدھر آکے یہ جی مل گئی ہے روٹی انہیں دیں گے ابھی جناب تازی جو نا ابھی دے دیتے ہیں یہ دیکھنا میل بھی لے کے جائے گا فی میل بھی لے کے جائے گی بچے جو ہیں وہ مرضی والے ہیں زیادہ ترگاہ سکھاتے ہیں گورو 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 آجا یہ فی میل ہے فی میل دیکھیں یہ بھی لے کے جائے گی مجھ سے ایک منٹ توڑ کر دوں زیادہ یہ نہیں اتنی گندی زیادہ کرتے ہیں لگو شو یہ جی میل فی میل دونوں لے گئے ہیں بی بیس دیکھیں جی مشکل ہے کسی وقت کھاتے ہیں ٹوٹل نہیں ہے باگ ہے ویسے ہی یہ جی میل دو کھا رہے ہیں میل ایک فی میل جو ماں باپ وہ لے کے چلے گئے ہیں یہ بھی پھانک دیتے ہیں تاکہ اٹھا لیں گے اور بلو کو باہر نکالتے ہیں پھر اس کے لئے دودھ لے کے آئیں گے اس کو باہر نکالتے ہیں دوب میں بیٹھ جائیے اور پھر لائیں گے دودھ اس کے لئے تاکہ یہ بھی پیئے اور بیٹھے رام سے بلو نہ کر ایک منٹی ماں کیمرہ باندھ کارلوں ساری جو نا سنگلی اس نے گم گم کہنا وہ پھنسا لیا میں ایک منٹ یہ ایزان کرواتے ہیں یہ جی بلو کو ماں نے بھی کھول دیا دیکھیں مستیاں کار رہی ہے میرے ساتھ یہ دیکھیں اب بلو ہوتے چاڑھتے چاڑھتے جانا اپنی مزی ہے پھر آجائے نہیں ساری بھر نہیں یہ جی بلو ہے بلو آجا دو بھی آج کام ہی ہے ویسے اس کو باہر باندھ ہم ابھی تھوڑی مستی کار لے یہ بھی گھوم لے تھوڑا سا اب کھلو بھی جا کے بلو ہاں جی یہ مرے اس کو دو چار مٹ یہ گھوم ہے دو بھی آ جائے گی پھر یہ ہماری لگی ہو یہ سرسوں یہ جناب یہ گندوں میں جودری ہے گاس ہے یہ برسین لگا ہوا ادھر سہار ہے ٹوٹل وہ دیکھیں ٹوٹل یہ برسین لگا ہوا ہے جب یہ بڑا ہو جائے گا تب پھر ریبٹس کو باہر نکال دیں گے ابھی چھوٹا ہے تو ابھی انہیں باہر آگنا حراب کرنا سارا ابھی تقریباً ایک مہینہ لگ جائے گا برسین کو بڑے ہوتے اور ایک مہینہ تک یہ بھی نہ تقریباً ہو جائیں گے تین ماہ کے قریب اڑائی سے تین ماہ کے جب برسین کھانے کے قابل ہوگا ان کے اور فیمیل بھی ہو سکتا بچے دے چونکہ یہ اس وقت شاک کیا مجھے ابھی کنفرم نہیں اچھی بات ہے اگر بچے دے دے وہ بھی چارہ بیوافر ہوگا کھلے ہی پھرے گی زیادہ کھائے گی اور بچے بھی جل جوان ہو جائیں گے بلو کا ڈالتے ہیں دودھ اور لے کے آتا ہوں میں اس کے بعد جناب مچھلی کے کچھ پیچ لے کے آیاں وہ بھی اس کو ڈالیں گے آج پھر گاس لینے جانا ہے پہلے دودھ لے آئیں دودھ لے کے میں آگئے ہوں ابھی اس میں دودھ ڈالیں گے روٹی فیمل کو دیتے ہیں پھر گاس لے کے آتے ہیں ہرگوش کے لئے کیکر کیکر کے ساتھ آج لے کے آئیں گے شریع شریع میں پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے جسے صبح بل بولتے ہیں اپل اپل بولتے ہیں صبح بل ہمارا پاکستان انڈیا انڈیا کا ہندوستان کا وہ دیسی ایک سمجھ لیں کے پودا ہے جو ہمارا خود کا اپنے دیس کا ہے تو اس کے پتے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں جو اپل اپل بولتے ہیں اس کے جو پتے ہیں وہ تھوڑے سے آپ کہا لیں کہ چھوٹے ہوتے ہیں ہم ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ اپل اپل کا پتے ہم لے کے آئیں گے پروٹین زیادہ ہوتی ہے ہرگوش بہت شوک سے کھاتے ہیں کی کر کے بھی لے کے آئیں گے گاس بھی لے کے آئیں گے پہلے بلو کا روٹی ڈال دیں دودھ ڈال دیں پھر چلتے ہیں بلو کھا رہی ہے ابھی دودھ اس میں ڈالا روٹی ہے سبہ کا وقت اس کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے پسلیاں اندر چلی جاتی ہیں جیسے بہت ہوتی نا دینوں کی بھوک یہ دیکھتے ہیں ابھی کھائے گی فٹ ہو جائے گی چل بلو کھا رہا ہے پہلے اس نے دودھ پینے پھر اس نے روٹی کھانی ہے ٹھیک ہے دودھ پی لے گی تقریباً ایک پاؤ دودھ ہوتا ہے دودھ سارا پینے کے بعد بعد میں روٹی کھائے گی ساری نہیں کھاتی پہلے مستیاں کرتی ہے تقریباً ادھا گھنٹا لے جاتی ہے روٹی کھاتے کھاتے اور دودھ تقریباً ایک پاؤ ایک منٹ کے اندر چٹ کر دیا دیا تو چلتے ہیں ابھی ہرگوشیوں کے لیے گاس کیکر اور شرین لینے یہ یا جی اپل اپل کا پودا جسے ولاہیتی شرین بھی بولتا ہے اپل اپل یہ سارا میں نے کار دیا تھا ابھی دوبارہ بارشی ہوئی ہیں تو یہ آگے سے نکل آیا یہ گلوث بہت جلد کرتا ہے لیکن اس کے ارد گرد گاند ہے انٹے نیچے پڑی ہوئی ہیں پانی کا نظام نہیں ہے تو یہ تھوڑا سلو ہے ویسے یہ بہت جلد گروہ کر دیتا ہے تو اس کو لیتے ہیں ابھی تھوڑا سا یہ دیکھیں اس کو بولتا ہے اپل 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 اسے بولتے ہیں شریم بھی بولتے ہیں ولاہتی شریم بھی بولتے ہیں بکریوں اور بیڑوں اور ہرگوش کا ساندیدہ یہ ہراک ہے ابھی رکھتے ہیں ادھر کیکر لے کے آتے ہیں ایک ساتھ ان کو ڈال دیں گے کیکر کا پتے تھوڑا سا میں نے لیئے آج کیونکہ آج میں نے شریم کے پتے بھی لیئے ہیں یہ باہر سین دیکھیں سارا جو انہا دوندو پڑنی سٹارٹ ہو گیا دوسرا تیسرا دین ہے آج یہ جو برسین لگا باہر بھی برسین کاٹ لیں گے پہلے ان کو شریم اور ڈالتے ہیں جناب کیکر کا پتے کیکر آج بلکل تھوڑا کیونکہ شریم بھی میں نے لے لیا ہے وہ ویسے بھی گرم ہوتا ہے سردیوں میں دینا چاہیے یہ بھی ہوشکرو آگا ہے تو ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد جو نا تو لے کے آتے ہیں چارا یہ جی میں نے کیکر کا پتے رکھ دی ہیں اس کے آگے میل بھی کھا رہے ہیں یہ فیر میں رائی ہے تو ویسے ہی جاتی نہیں بیبیز کھا رہے ہیں باقی جو شریم ہیں وہ بھی ان کو میں دیتا ہوں دیکھنا یہ بھی کھا لیں گے یہ یہ تو ویسے ہی شوک سے کھائے گی کیونکہ اس کو پتا ہے اس نے شروع سے کھانا ہے جب سے میرے پاس آئی ہے میں اس کو شریم ڈال رہا ہوں میل بھی کھا لے گا اس کو بھی پتا ہے اگر اس کا اوپر شب نہ منا ہوئی تو دیکھیں بیبی بھی شروع ہو گیا یہ بھی شروع ہو گیا سارے ہی کھا رہے ہیں ان کے لاغ گئی ہیں ایک ادھر پڑا ہوا ہے یہ بھی ان کے آگے رکھ جاتے ہیں تاکہ یہ بھی کھا لیں یہ لے یہ کھاتے ہیں جناب یہ شریم اور کیکر کا پتے کھا لیں یہ دونوں ہی ایک صحت مند ہوراک ہے اور سردی سے بچاؤ کے لیے بھی تو میں اتنی دیر میں برسین لے آتا ہوں ان کے لیے وہ بھی گلہ ہی ہوگا لاکر رکھ دوں گا جب پھوشے کو کھا پھر ان کو ڈال دوں گا آج کال یہ جی گاس نہیں کھا رہے نہرے کرتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ بڑا ہوگا کال والا کال جو میں نے لایا نہیں کھاتے برسین جو مل رہا ہوتا ہے کوئی بات نہیں کریں نخر لے کے آتے ہیں تو آگا ہوں میں خیتوں میں دیکھیں یہ لگی ہو یہ سرسون جناب یہ سارا سین ہے سرسون اور لگا برسین جودری گندوم یہ چیز لگی ہوئی ہے ہم نے کاٹنا صرف برسین اور جودری تو کاٹ کے چلتے ہیں یہ جی میں نے کاٹ لیا گاس برسین جودری اور سرسون چلتے ہیں آپ ڈیرے کی طرف آگے ہوں جی ابھی ان کو ڈالتے ہیں ابھی دیکھیں نا اس کے بار پانی ہے شبنہ میں ڈھیلی ہے تھوڑا ہی ڈالوں گا تھوڑا سی دوپ آ رہی ہے نا دوپ نکلتی گا تو پھر ان کو مزید ڈالتے ہیں تھوڑا سا کھا لیں کیونکہ ان کی عادت ہے ان میں رکنا نہیں یہ لے یہ کھائیں جی موجھ لگ رہے ہیں یہ باقی فیمل کو ڈالتے ہیں وہ ہڈیاں مگرہ جو مچھلی کی جائیں وہ بچے وہ ان کو ڈالتے ہیں فیمل کو کتے کو وہ بھی کھائے تو ملتے ہیں کسی مطابق کے لئے اللہ حافظ اللہ نے کیا باہت ہے